ہیلو مائی یوٹیوب فیملی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لے کے آگئی ہوں میگی اور میگی تو لوگ بولتے ہیں کہ دو منٹ میں بن جاتی ہے تو دو منٹ میں یہ صرف کہنے کی میگی ہوتی ہے اگر آپ کو اچھے ٹیسٹ والی میگی کھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میگی کو میگی کو بلکل اچھے طریقے سے فارڈ لیا ہے اب میں اسے فارڈ کے آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سبجیوں کی بات کریں تو اس میں میں نے بہت ہی سمپل سمپل سبجیاں لیے ہیں ایک ٹاماتر، تھوڑا سا سملا، دو پیاج اور تین چار ہری میرچ سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے سب ہی سبجیوں کو بلکل اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے ہی سمال لیا ہے پیاج، ہری میرچ، ٹاماتر اور سملا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرم پانی چڑھا دیا ہے اور میگی کو بلکل اچھے طریقے سے نکال دیا ہے آپ بلکل اس سمپل طریقے سے بنانا اور یہ بہت فیمس مطلب بہت اچھا بولتے ہیں اس میگی کے ڈسک کو اور آپ لوگ بلکل میرے طریقے سے بنانا اور یہ بہت سمپل طریقے سے ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سبھی میگی کو بلکل کاٹ کے بلکل اسے اوبلنے کے لیے ڈال دیا ہے یہ جیسے ہی تھوڑا سا اوبال جائے پھر اس کے بعد ہم اسے اچھے سے دھولیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے طریقے سے میں اسے اوبال رہی ہوں اور آپ بلکل اس کا اوبالنے کے ٹائم تھوڑا سا دھیان رکھیں کیونکہ یہ زیادہ اوبالے بھی نہ اور تھوڑا کچھا بھی نہ رہے بلکل میں دکھاؤں گے آپ کو کہ کس طریقے کا آپ کو رکھنا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا ویسے میگی اوبالنا تو ہر کسی کو ہی آتا ہے تو بس یہاں تک کا تو بلکل سمپل ہی ہے کہ آپ جیسے بھی آپ کو میگی اوبال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑا ہی چڑھا دیا ہے بلکل اور یہ جو میں میگی کا ریسپی دے رہی ہوں یہ بہت ہی سمپل طریقے کا ہے کئی لوگ اسے بلکل پانی میں بناتے ہیں جو میرے یہاں تو نہیں پسند کرتے ہیں اور اور بھی جو میرے ویورٹس ہوں گے میں بھی انہیں نہیں پسند ہو تو میں یہ بلکل ڈیفرنٹ لے کے آئی ہوں یہ میگی بھی بہت لوگ بہت اچھا پسند کرتے ہیں تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا کہ میں نے سبھی سبجیوں کو کاٹ لیا ہے تو جیسے ہی میرا تیل تھوڑا سا ہیٹ ہو گیا اس کے بعد میں پیاز ڈالی ہوں اور گائز یہاں پہ سو گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بلکل اچھے طریقے سے پیاز بھجا رہا ہے یہاں پہ میں جتنی بھی سبجیاں ڈالی ہوں سب سے پہلے میں بس پیاز اور سمرا کو ہی بھونج رہی ہوں اس کے بعد میں بچے ہوئے اور سبجیاں جو دوٹھو ہیں ہری مرچ اور ٹماتر اسے میں تھوڑا سا دیر سے دوں گی کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ دو سبجیاں تھوڑی سی مطلب زیادہ سمیں لیتی ہو اور یہ ٹماتر اور ہری مرچ طورت سے بھجا جاتی ہے تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ہی ٹپ سے بہت ساندار ریسپی بنتی ہے سو آپ ان چیزوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پورا اچھے طریقے سے مسالہ بھجا رہا ہے جو بھی میں نے سبجیاں ڈالی تھی بلکل ہلکا ہلکا روست کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ نہ رکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ سب سے پہلے میرا دو میگی تھا تو میں نے یہاں پہ ایک میگی مسالہ پہلے دیا ہے اس میں اور اس کے بعد میں ایک ڈالوں گی جب میں میگی ڈال دوں گی اس کے بعد سو گئیز یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو پلیز چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میگی تو سب کا پیارا ہوتا ہے تو جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں نے جو میگی اوبالا تھا وہ بلکل کتنی فریس طریقے سے اوبلی ہے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے ایک جالی والے ورطن میں اوبالا ہے اوبال کے رکھائیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد میری سبجیاں جیسے ہی بھجا گئی تھی اس کے بعد میں اس میں اپنا میگی ڈال دی ہوں کئی لوگ یہ بھی کومنٹ کر کے بولیں گے کہ یہ تو تھوڑا چومن کے سٹائل سے ہو گیا یہ تو میگی ہے ہی نہیں کیونکہ میگی پانی والا بنتا ہے تو میں آپ کو یہ چیز یہاں پہ بتا دوں کہ کئی لوگوں کو ویسا پسند ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو ویسا لیکن یہ دونوں کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس رہے گا آپ ایک بار ہی جرور ٹرائی کرنا یہ والی میگی یہ میگی آپ روٹی کے ساتھ بھی کھاؤ گے تو بہت اچھا لگے گا اور پانی والا جو ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا آپ روٹی کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہو so that's why میں نے یہ والی بنائی ہے so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں سواد انوسار پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اور بھی جو مطلب گھر کے مسالے ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کروں گی ہلکا سا میں ہلدی دی ہوں کیٹا کیس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا پرفیکٹ آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف مہگی مسالے ڈالنے سے بلکل کلر نہیں آتا ہے تو تھوڑا سا میں نیچورل ہلدی ڈالی ہوں اور کچھ بھی نہیں پھر ان چیزوں کو اچھے طریقے سے بلکل ہم ملائیں گے اور بس پاس منٹ بھونجیں گے اس کے بعد ہماری گرما گرم مہگی تیار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے میری مہگی بھجا رہی ہے بلکل اور یہ کھانے میں بہت جبردست لگتی ہے آپ اگر یہ والی مہگی کیا نہیں کیا ہے تو پلیز ٹرائی کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا کیا آپ سے کیسا بنا اور میری ایسی مجیدار ریسپی کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میں ایسی نئی نئی ریسپی لاتے رہتی ہوں تو آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مہگی کتنا زیادہ لازیز لگ رہا ہے سو کیپ سپورٹنگ باب بائی میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے ٹیک کیر باب بائی